میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچے لیں انہیں نیکے تم بنانا مدنی مدینے والے ہیں مجھے در پہ پھر بولانا تیرے الحمد للہ الحمدللہ نحمد ونصلي ونسلم على حبیبه الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه المکرومین المعظمین المطهرین ولجميع الاولیاء الكاملین العارفین لازج ما على القتب الربانی المحبوب السبحانی الغوث السمدانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی غوث العالمین صلوات اللہ تعالی وصلافه علیه وعليهم مجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمَوْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ غوثِ عَظَمَ مَنِ بِسَرُ عُسَامَا مَدَدِي قِبْلَهِ دِی مَدَدِي قَعْبَهِ اِمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَدِ کَشْتِي زائی فانِ شکستارات پشتی باقِ خواجہ عثمانِ حارونی مدد کنیا موہینت دین چشتی یا خدا خاجہ مستانوں میں کرلے تو قبول تو تیئے حق سیدی سعالی کے باستے ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم موتسلیمہ اللہ همّا مولانا محمد وعالی آلی ومولانا محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدر آلی قدر ناظمِ اجلاس حاضرینِ بزمِ نبویہ امام علماءِ اہلِ سنت میں نے خدبے کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے بڑی محبت سے آپ تشریف فرما ہیں اور سماک کر رہے ہیں علامہ نعیمی صاحب تشریف فرما ہے دگر محتیانِ کرام مولانا شرخی صاحب اور انساری صاحب مولانا بدیع العالم صاحب بہت سو علماءِ کرام اس ممبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں مولا صاحب کی حضری قبول فرمائے اور ہم سب کو سراتِ مستقیم پر چلنے کی تنفیقِ رفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانیں اپنی جان دے دیں گے زمانہ کچھ کہے دیوانیں اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا ارے بلند آواز سے بولو مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا اور کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے سبحان اللہ اس لیے پیاریں تو آج کی یہ حسین محفین بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے میں دو تین شیر سرکارِ عالی حضرت مجددِ دین و ملت امام اہل سنت فاضلِ بیلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناتِ پاک کے آپ تک کہنچاؤں محبت کے ساتھ آپ حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پکاریے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سباہ نبی کیا خبر کتن تارے کھلے چھپو گئے کیا خبر کتن تارے کھلے چھپو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سبحان اللہ اس لئے پیارے ابھی محرم الحرام میں جمعیت الفلاہ میں چار روزہ بلکہ پانچ روزہ میری تقریر ہوئی الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا آج یہ سنی کونفرنس تمام علماء اہل سنت تشریف فرما ہے علامہ نعیمی صاحب صبلہ کی دعائیں ساتھ ہیں اور سفر شروع ہے محبت کے ساتھ آپ وزرات دادو تحسین سے نواز رہے ہیں اللہ تبارک پہ تعالی ہماری ہے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے بہت نواز سے کہیں آمین مولا یا صلی و سلیم دائیمہ آبادن علا حبیبی کا خیل خلق کل لہیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمہ آبادن علا حبیبی کا خیل خلق کل لہیمی محمد سید کونین واسا کالین محمد سید کونین واسا کالین والفری قین من عربوں آمین آجامی مولا یا صلی و سلیم دائیمہ آبادن علا حبیبی کا خیل خلق کل لہیمی حضرات میں نے قرآن مقدس کی جسائت کریمہ کی تلاوت کی ہے رب فرماتا ہے والا صوفہ یو عطی کرم کو کا فتردہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا سمجھ میں کم آیا ہے کہ حضرہ بلندوہ سے بولیے اور بلندوہ سے سبحان اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے گا مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ایک ایک امت جنت میں نہ داخل کر دی جائے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب پلند فرما کر دعا فرما رہے ہیں یا رب حب علی امتی یا رب حب علی امتی اے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے اللہ نے فرمایا جبیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو اگر امت کا غم ہے امت کے غم میں یہ آسوں نکل لے ہیں آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا مگر آنکھوں سے آسوں نہ بہائیے آلہ تو فرماتے ہیں اللہ کیا جہرم اب بھی نہ سرد ہوگا جب آپ مسین گرم ہونے دیجئے مسین پرانی ہو گئی ہے نا گرم ہونے میں ٹیم لگتا ہے جب گرم ہو جاتی ہے جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے جب آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ اللہ کیا جہرم اب بھی نہ سرد ہوگا اور رو رو کے مصطفیٰ میں دریا پہا دیجئے ہیں ہمیں امتیوں کے لئے نبی کے آسوں گرے آئے 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 سبحان اللہ اللہ کیا جہرم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا پہا دیجئے ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں میاں یاد رکھو جب نبی دعا فرما رہے ہیں ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے اس انداز سے میں کہتا ہوں کی دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سبحان کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ارے ان کا غلام جہنم میں جائے آئے 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 سبحان اللہ ایک بات بتاؤ نماز پڑھتے ہیں آپ کو بولو بھائی اے نہیں پانچوں ٹیم کی پڑھتے تو جمعہ گا جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں انہیں عید بغرید تو پکی ہے یہ ہے بولو بھائی ہے نا تو بولیے نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں بولو بھائی تو سب سے پہلے کیا دھلتے ہیں کیا دھلتے ہیں قرآن سنو قرآن تو کہتا فَقْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ اے ایمان والوں جب نماز پڑھنے کے لیے نماز کا ارادہ کرو اور وضو بنانے کے لیے بیٹھو تو کیا کرو سب سے پہلا فرض کیا ہے فَقْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ علماء بیٹھے ہیں ذمہ دار اسٹیج ہیں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے چہرہ دھلو کیا دھلو چہرہ سب سے پہلے چہرہ دھلو مگر ہم کیا دھلتے ہیں ہاتھ اللہ کہتا ہے چہرہ دھلو اور ہاتھ کے بعد کیا کرتے ہیں کلی کرتے ہیں سبحان اللہ دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں کلی اب تیسرے نمبر پہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں یہ کرتے ہیں نا ارے آپ ہی بھر نہیں کرتے میں بھی کرتا ہوں یہ قرآن میں رب فرماتا ہے سب سے پہلے چہرہ دھلو فَغْسِلُوَ جُوْحَكُمْ پہلے چہرہ دھلو مگر ہم ہاتھ دھلتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں پھر جا کے چہرہ دھلتے ہیں ایسا کہ اللہ نے تو فرمایا پہلے چہرہ دھلو مگر رسول اللہ نے فرمایا پہلے ہاتھ دھلو اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اخیار عطا فرمایا کہ میرے محبوب یہ تمہیں اخیار ہوگا کہ میرے فرض سے پہلے اپنی سنت کو اگر تم مقدم کر دوگے تو تمام غلام تمہارے تمہاری سنت کو پہلے ادا کریں گے فرض کو بات بے ادا کریں گے ہاں اور ان سے پوچھو ان سے پوچھو جب چلا ہے پائیجامہ گھومتے ہیں ان سے پوچھو ذرا ایک سنت تو کوئی پہلے تم لوگ کر کے دکھاؤ ایک سنت اگر کہتے ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں پیچھے آئے ہیں چھوٹے بھائی ہیں وہ پہلے کہیں تو بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کے لیے عرش پر جانے کے لیے براغ آیا تھا تمہارے لیے کوئی گدھا بھی نہیں آتا کہتے ہیں ساہی امانت میں کیا کرنے جاتے ہو غریب اللہ صاحب میں کیا کرنے جاتے ہو یہ چادر کہا ہے چھومتے ہو کہاں لکھا ہے یہ چھومنا تو شرک ہے چھومنا شرک ہے رات بھر مولوی نے تقریر کیا چھومنا شرک ہے چھومنا شرک ہے ایک نوجوان بیٹھے پیچھے سن رہا تھا اور صبح سن کر کے جب اسی کے دروازے سے نکلا مولوی کے تو دیکھا کہ وہی مولوی اپنے گھر میں صبح صبح بیوی سے چائے مانگا تو بیوی نے کہا چائے نہیں ملے گی اس وقت سے تک جب تک کہ یہ بیٹا رو رہا ہے اس کو پہلا کے لاؤں گود میں اٹھایا باہر لے کے آیا اپے میرے بیٹا میری آنکھ میرا دل میرا کلیجی میرے کلیجا میرا بھیجا اپے چپھو جا بسکٹ ڈالا موپے بیٹا خاموش ہو گیا مسکرا پڑا اور جب بیٹا مسکرا پڑا تو بیٹے کا گال چوما ماتھا چوما ٹھڈھی چوم رہا تھا اب وہ سننی دیکھ رہا تھا کہو مولی صاحب ہی کیا کر رہے ہو رات میں تو کہے رہے تھے سب چومنا چٹنا شن گئے صبح صبح پہلا کام اس شن کے کر رہے ہو یہ بتا تیری گود میں اللہ کی غیر اللہ کہا یار کسا سوال کرتے ہو کہا رات میں تم ہی تو کہہ رہے تھے غیر اللہ کا چومنہ شنک ہے اب بتا تیری گود میں اللہ کی غیر اللہ کہا یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے یقینا غیر اللہ ہے مگر میرا بیٹا عبداللہ کہا میں یہ نہیں پوچھنا بیٹا ہے کی بیٹی ہے اور یہ بتا کہ اللہ کی غیر اللہ کہا غیر اللہ تو کہا رات میں تو تم کہہ رہے تھے کہ غیر اللہ کا چومنا شرک ہے کہا بے چپو جا میرے بھائی وہ اسٹیج کا معاملہ تھا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے تب سنی نے کہا اب ام اللہ اسٹیج پہ کچھ بیان کرتا ہے گھر میں کچھ بیان کرتا ہے کہا بے یہ میرا بیٹا ہے میں اسے محبت سے چوم رہا ہوں کہا مولوی صاحب تب تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ محبت میں اگر تو اپنے بیٹے کو چومتا ہے تو ہم دشمنی میں شاہِ امانت کی چادر نہیں چومتے بلکہ محبت میں چومتے ہیں سبحان اللہ ارے چومنے چاچنے کو شرک کہتا ہے ابباجان سے پوچھ کتنا شرک ہوا ہوگا تب تو پیدا ہوا ہوگا علماء سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ ابباجان سے پوچھ کہتا ہے کہ بزرگوں کو جارہ لگتا ہے کیا آپ لوگ چادر چاہتے ہیں سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا اے ظالیبو تم لوگ ہم کو کہتے ہو یہ سائکڑو چادر چڑھاتے ہو کیا آپ کے بزرگوں کو جارہ لگتا ہے ہم نے کہا ہاں ہاں لگتا ہے کہا کیسے لگتا ہے کہا دیکھو وہ اللہ کے ولی ہیں ولی کے معنی دوست اللہ اپنے دوستوں کے لیے جنت کی کھڑکی کو ان کی قبر میں کھلوا دیتا ہے جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو ایسی سے بھی زیادہ تھنڈی ہوا لگتی ہے تو انہیں سردی لگتی ہے ہم چادر پیش کرتے ہیں دوئی چادر پیش کرتے ہیں پجازو چادر پیش کرتے ہیں تب اس نے کہا ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو سردی لگتی ہی نہیں نہ ہمارے بزرگوں کا ضرورت ہے اسی لیے ہم چادر پیش نہیں کرتے مداہدیں ملتیں کہا تھا تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے یہاں جہنم والی کھڑکی کھلی ہے اگر چادر چڑھا دو گے وہ بھی جل جائے گی اسی لیے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لائی لیتے ارے ذرا جھوم کے بول پیانا سبحان اللہ اقل ہوتی تو خدا سے نہ لائی لیتے یہ گھٹائے اسے پرسور پرانا تیرا سبحان اللہ اس لیے پیانے بڑی عقیدت کی بات ہے محبت کی بات ہے تو آؤ ذرا یہ چومنا امام مالک جب پوچھیں سبحان اللہ امام مالک مدینہ کے کھنرات چوم رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پہنچا دے ارے بلندوا سے بولو مولا تبارک پتالا وہ دن وہ گھڑی وہ ساتھ آئے کہ تمام امتِ مسلمہ مدینہ الرسول کی زیارت کریں سبحان اللہ وہ مدینہ سبحان اللہ آئے 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 الحمدللہ مدینہ کے لئے رات و دل لوگ مچلتے ہیں تڑپتے ہیں کاش ایک لمحہ مدینہ میں قیام ہوئے سبحان اللہ مجھے در پہ پھر بولانا آہا پڑھی در پہ لندوا سبحان اللہ مجھے در پہ پھر بولانا مدینہ والے مجھے در پہ پھر بولانا حسن نگ نانا مجھے در پہ پھر بولانا مجھے در پہ پھر بولانا مجھے در پہ پھر بولانا سبحان اللہ مجھے در پہ پھر بولانا 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 دواز سے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچے لے انہیں نیکے تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدینے والے مدینے والے کے کھنرات چوم رہے ہیں مدینے کی گری ہوئی دیواریں چوم رہے ہیں لوگوں نے کہا امام مالک آپ اتنے بڑے مستحید اتنے بڑے امام اتنے بڑے فقی گری ہوئی دیواروں سے آپ کا کیا تعلق ہے کیا محبت ہے آپ انہیں چوم رہے ہیں کہا میں اس لئے چومتا ہوں کہ شاید میرے آقا کا گزر ہوا ہو تو میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے ہو ان دیواروں سے ارے بلندوہ سے بولو اور بلندوہ سے سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ ارے بولتے بولتے تھک تو نہیں گئے نہیں تھکے ہیں تو بلندوہ سے بولو سبحان اللہ ہاتھ ہی لگ گئے ہو لوگوں نے کہا کیا نبی چلتے تھے تو کیا دیواروں پر ہاتھ لگاتے چلتے تھے آپ فرماتے ہاتھ نہ لگا ہوگا لیکن جب نبی گزرے ہوں گئے ہیں تو نبی کے جسم کا کپڑا ہی لگ رہا ہوگا ان دیواروں سے سبحان اللہ مہتریس تو ہر دور میں تھے ان لوگوں نے کہا امام مالک نبی کا ہاتھ لگنا کپڑا لگنا کیا کوئی کپڑا دھامن اتنا بڑا تھا کہ جھنڈا کی طریقے لہراتا تھا اب دیواروں پر ٹچ ہوتا تھا آپ فرماتے ہیں لوگوں ہاتھ نہ لگا ہوگا کپڑا بھی نہ لگا ہوگا مگر جب نبی گزرے ہوں گے تو نبی کی نظر تو پڑی ہوگی دیواروں پر سبحان اللہ دیواروں پر نظر تو پڑی ہوگی لوگوں نے کہا کیا نبی چلتے تھے تو دیوار ہی دیکھتے تھے کیا آپ فرماتے ہیں ظالموں میرے عشق کا انتہان لے رہے ہو ہاتھ نہ لگا ہوگا کپڑا بھی نہ لگا ہوگا نظر بھی نہ اٹھا کے ڈالا ہوگا نبی نے دیواروں پر مگر جب نبی گزرے ہوں گے تو ان دیواروں نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اس عقیدہ سے چھومتا ہوں سبحان اللہ اس لیے پیارے تو عقیدہ سے چومنا ہمیں آپ جاتے ہو کعبہ شریف حجرہ سوچ چومتے ہونا ارے بولو بھائی اگر موقع مل گیا تو قریب سے اور نہ دور سے حجرہ سوچ چومہ جاتا ہے نا بولو بھائی حجرہ سوچ چومہ اچھا وہی کعبے میں مکہ میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو چومے جاتے ہیں اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو مارے جاتے ہیں وہ بھی پتھر ہے جو مارا جاتا ہے اور وہ بھی پتھر ہے جو چومہ جاتا ہے حجرہ سوچ پتھر ہے وہ چومہ جاتا ہے اور وہ جو پتھر تین سیطان کھڑے ہیں وہ بھی پتھر ہیں وہ مارے جاتے ہیں ایک حاجی صاحب ہمارے آنہ حج کر کے آئے میں نے کہا رہا حاجی صاحب کنکر مار میں آپ گئے کا کمزور آدمی تھا پکڑ دھر کے پہنچا اپنے حساب سے مارا مگر وہاں تک کنکر پہنچے کی نہیں پہنچے مگر جس خیمے میں مجھ کو قیام کرایا گیا تھا تو میرے ساتھ ایک دو نمبری تھا جب وہ کروٹ لے کے سو جاتا تھا تو دوچار کنکر اسی کو مار دیتا تھا سوتا تھا اب اس سے بڑا سیطان کا حمیلہ اس لیے پیارے تو جو مارے جاتے ہیں وہ بھی پتھر اور جو چوما جاتا ہے وہ بھی پتھر ہمیں جو حجر مصطفیٰ کو محبوب ہو جائے وہ حجر چوما جائے اور جو بسر مصطفیٰ کو محبوب ہو جائے وہ بسر بھی چوما جائے تو حجر بھی چوما جائے بسر بھی چوما جائے اس لیے پیارے ہمیں جنتی پتھر ہو جائے تو پتھر چوما جائے اور جنتی آدمی ہو جائے تو آدمی چوما جائے